اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے ایک بہت ایم ٹوپک کے بارے میں جو کہ ہر بندے کے آج کل ذہن میں آتا ہے چاہے وہ پاکستانی ہے پنجابی ہے سندھی ہے کوئی بھی ہے وہ اپنے ہمسائے ملک کو ترقی کرتے ہوئے ضرور دیکھ رہا ہے کہ اس کا جو ہمسائے ملک ہے جس کو انڈیا بھارت ہندوستان کہتے ہیں کہ وہ ترقی کیوں کر رہا ہے اور ہم کیوں پیچھے سے پیچھے جا رہے ہیں حالانکہ ہم بھی ایک ایٹمی طاقت ہیں ایک ایٹمی ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے تو ہم کیوں اس سے پیچھے جا رہے ہیں حالانکہ یہ دو دیش ہیں جو کہ ہم ان سے ایک دن پہلے آزاد ہوئے ہیں اور وہ ہم سے ایک دن بعد میں آزاد ہوئے ہیں لیکن وہ ایک میرے خیال میں وہ ایک پوری صدی ہم سے آگے جا رہے ہیں تو وہ ہے ہمارا سسٹم ہمارا نظام جو کہ ہمیں دن بدن پیچھے دکیل رہا ہے تو وہ ہمارا نظام کیا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں ہمیں بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے پاکستان میں آج کل کیا چل رہا ہے کون سا نظام چل رہا ہے تو آج کل ہمارے پاکستان میں میرا خیال ہے کہ شاہی نظام چل رہا ہے جو کہ صدیوں سے لوگوں کو دیکھنا پڑ رہا ہے تو لوگوں کو صدیوں سے شاہی خاندانوں کی غلامی کرنی پڑتی ہے تو مودی جو ہے اس کے بارے میں آپ کو میں تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دوں کہ یہ ایک آپ بھی جانتے ہوں گے لیکن جو نئے ہیں ان کو نہیں پتا ہماری جنریشن کو تو مودی جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے عزت اس لیے دی ہے کہ وہ بندہ جو ہے حالکہ غیر مسلم ہے تو اس کو عزت اتنی ملی ہے کہ وہ ہر بار صدا بہار جو ہے وہ وہ وزیر آزم ہے اتنے بڑے ملک کا تو باہر بھی لوگ اس کی عزت کرتے ہیں اس کے ملک کی عزت کی جاتی ہے اس کے بشندوں کی عزت کی جاتی ہے انڈینز یہاں پہ بھی جاتے ہیں ان کی آج کل عزت ہوتی ہے کیوں عزت ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے محنت کرنا شروع کر دی ہے کام کرنا شروع کر دی ہے وہ مختلف جو ہیں پولیٹیشنز کے جو ہیں اپنا نہیں آتے جہاں سے میں وہ اپنی مرضی کرتے ہیں تو وہ اس لیے کیونکہ اس میں جو آزادی رہ ہے وہ پائی جاتی ہے اس ملک میں نہ کہ ہماری طرح جو ہے اپنے ہی بندوں کو اٹھا لیا جاتا ہے اپنے ہی سارا کچھ جو ہے رگڑ بگڑ کر دیا جاتا ہے تو اس طرح کا کوئی نظام نہیں ہے پاکستان میں آپ دیکھیں کہ ہمارے آج کل کیا نظام چل رہا ہے کون سا سسٹم ہماری عدلیہ کیا کر رہی ہے ہماری جو ہے عدارے کیا کر رہے ہیں ہماری فوج کیا کر رہی ہے ہمارے پولیٹیشنز کیا کر رہے ہیں تو یہ سب جو ہے آپ کے سامنے ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے جو ہماری آج کی جنریشن ہے جس کو ہم جو ہے میں تو خاص طور پر نیو جنریشن کہتا ہوں یوت کہتا ہوں تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اس نظام کو کس طرح بدلنا ہے بلاول بھٹو کا ایک جو ہے مجھے بہت ہی اچھا جو ہے پولیٹیشن ہے وہ بھی ہمارا ہم اس کو عزت دیتے ہیں عزت ہر بندے کی کرنی چاہیے اگر آپ کسی کو عزت دیں گے تو پھر آپ کو عزت ملے گی چاہے وہ کوئی بھی ہے تو اگر وہ پولیٹیشن ابھی تک اس میں وہ کیپیبلٹی نہیں ہے لیکن اس کی کچھ باتیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں وہ کہتا ہے کہ ہمیں جو ہے پرانے پولیٹیشنز جو ہیں ان سے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہیے پرانی ذہنیت کے لوگوں سے تو کچھ لوگ ہمارے اس طرح کے جاہل ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ تجربہ کار زیادہ ہیں کیوں بھائی کیوں وہ لوٹنے میں تجربہ کار زیادہ ہیں کہ ان کو بار بار جو ہے مسلط کیا جائے کہ وہ ہمیں بار بار آکے لوٹیں نئی جنریشن کو موقع دیا جائے نئی جنریشن کے حوالے کیونکہ یہ سرمایہ ان کو پتا ہے کہ ہم نے اس کو کس طرح سنبھالنا ہے اگر آپ جنریشن کو نہیں دیں گے موقع وہی پرانے سے پرانے باریوں پر باریوں لگاتے رہیں گے جس طرح کہ ہم پنجابی میں جو ہے گیٹی ڈنڈے کی باری آتی ہے میں ایک بہت ہی ہمارا پاکستانے گیٹی ڈنڈے کی طرح ہے جس کو ڈنڈا جو ہے کوئی اور چلا رہا ہے جو اور جس کو گیٹی بولتے ہیں وہ کوئی اور چلا رہا ہے جس کی وہ ڈنڈے کے ساتھ جو ہے وزیر آزم کی جو کرسی ہے وہ پھینکتے ہیں جس کی جھولی میں آجائے جو کیچ کر لے صحیح طرح سے وہی ہمارے ملک کا وزیر آزم ہوتا ہے تو اس طرح کی جو سوچیشن ہے اس سے ہمیں نکلنا چاہیے اور ہمیں اپنے ہمسائے ملک سے جو ہے وہ سیکھنا چاہیے کہ ان کا جو وزیر آزم وہ چوتھی بار کے تیسری بار جو ہے لگاتار وہی وزیر آزم منتار ہے اور لوگ جو ہے بھاری اکثریت کے ساتھ جو اس کو ووٹ دیتے ہیں کیوں؟ مسلمان بھی موڈی کو ووٹ وہاں پہ دیتے ہیں کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ وہ ملک کا سوچتا ہے نہ کہ وہ اپنے آپ کا سوچتا ہے اس نے ملک کو کہا سے پکڑا تھا اور کہاں پہ لے گیا ہے لوگ جو ہے باہر لے ممالک علمی دنیا جو ہے انڈینز کو جو ہے رسپیکٹ دیتی ہے اپنے بزنس جو ہے وہ انڈیا میں جو ہے کر رہی ہے انویسٹمنٹ جو ہے انڈیا میں کر رہی ہے ابھی آپ دیکھیں ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بہت ساری کمپنیاں ایسی ہیں جو کہ بہت سارے دفاتر بہت ساری کمپنیاں جو ہیں وہ انڈیا میں لگا رہی ہیں تو ہمارے جو ہیں آپ صرف ٹیلی جانر کو دیکھ رہے ہیں اور اس طرح کی وارد کو دیکھ لیں ہمارے جو ہیں برے برینڈ جو ہیں وہ واپس کمپنیاں یہی پہ بیچ کے اپنی جو وہ ہیں جا رہے ہیں کیونکہ وہ یہاں پہ جو ہے نہ تو ان کو جو فیسیلیٹیز دی جاتی ہیں حکومت کی طرف سے نہ جو ہیں ان کو اتنا زیادہ یہاں پہ نفع ہے تو زیری بات ہے جو ہے وہ وہیں پہ جائیں گے جہاں پہ ان کو جو ہے کچھ نہ کچھ بچت ہوگی کچھ نہ کچھ ان کو سہولیات ہوں گی جہاں پہ ان کو بینیفیٹ ہوگا تو آج کل جو ہے انڈینز میں آپ دیکھ لیں کہ انڈیا کے ممالک میں جو سات لاکھ کی گاڑی ہے وہ ہمارے یہاں پہ چالیس لاکھ کی گاڑی ہے کیونکہ یہاں پہ حکومت نے ٹیکس ہی اتنا ڈالا ہوا ہے ایک بائیک لے لیں جس کو آپ ون ٹو فائب بولتے ہیں اس کی جو اوریجنل قیمت ہے وہ ایک لاکھ کچھ میرے خیال میں ہزار ہے پچیس تیس ہزار ہیں تو اس پہ جو ٹیکس ڈالا ہوا ہے اور سارے ٹیکس اس میں ملا کے اس کو ڈھائی تین لاکھ پر جو ہے یہ پہنچ چکا ہے تو اس سے جو ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کتنا زیادہ پیچھے جا رہے ہیں عمام کو جو ہے ایک جو ہے ٹکے کی سہولت نہیں اور جو شاہی کار ہیں جو جو ہے ہمارے ادارے ہیں اداروں میں بیٹھے جو مگر مچ ہیں وہ ہمیں کہاں سے کہاں پر لے جا رہے ہیں تو بہت ساری تلخ باتیں ہیں جو کہ میں یہاں پہ کرنا مناسب نہیں سمجھو گا کیونکہ آج کل لوگ ایسے ہی اٹھائے جا رہے ہیں جن کا کوئی پتہ نہیں چاہ رہا بلوچ بیچارے پہلے ہی بیس بیس سالوں سے چالیس چالیس سالوں سے رو رہے ہیں کہ ان کے بندے پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے گئے ہیں تو اللہ ہمیں جو ہے اس چیزوں سے بچائے اپنا بہت سارا خیال رکھیں چینل کو لائک شیئر سسکرائب کر لیں جی اللہ حافظ